رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میر بان نہائی ترہیم والا ہے تو آج ہم بات کریں گے حکومت کے بارے میں حکومت جو ہے وہ ہمارے لیے کیا کچھ کرتی ہے جیسے والدین اپنے والدین گھر کے سربراہ ہوتے ہیں یعنی گھر کے سب سے بڑے ہوتے ہیں اور والدین کیا کرتے ہیں وہ اپنے بچوں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں بچوں کو کھانا دیتے ہیں کپڑے دیتے ہیں تعلیم دلاتے ہیں اسی طرح حکومت بھی اپنے عوام کا خیال رکھتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں حکومت کون کون سے کام کرتی ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بہت سے کام کرتی ہے وہ کیا کام ہے وہ ہمیں انصاف کے لیے دالتیں مہیا کرتی ہے آئیے دیکھتے ہیں وہ کون کون سے کام ہے وہ ہمارے لیے اسپطال بناتی ہے سکول بناتی ہے حکومت نے بچوں کے لیے سکول اور کالج بنائے ہیں جہاں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں حکومت نے پولیس کا محکمہ بنایا ہے جو لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرتا ہے حکومت نے لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے عدالتیں بنائی ہیں اور ان عدالتوں میں جج لوگوں کو انصاف مہیا کرتے ہیں اس کے علاوہ حکومت نے بیمار لوگوں کے لیے ہسپطال بنائے ہیں اور جہاں پہ ڈاکٹر ان کا علاج کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ حکومت ہمارے لیے کتنا کچھ کرتی ہے حکومت نے سفر کی سہولت کے لیے سڑکیں بنائی ہیں سڑکیں بچھاتی ہیں ریل اور پہاڑی علاقوں میں دور دراست تک لے کے جاتی ہیں سڑکیں بسوں ٹرینوں اور جہازوں کی سہولتوں میں مہیا کی ہیں حکومت لوگوں کو بجلی پانی اور گیس بھی مہیا کرتی ہے عوام کی سیر و تفریق کے لیے حکومت پارک اور کھیل کے میدان بناتی ہے تو شہری کی حصیت سے میری کیا ذمہ داری ہے ایک تو میری ذمہ داری ہے کہ میں حکومت ہم ہی لوگوں میں سے اللہ ان کو حکومت کا اہل بناتا ہے تو میں قرآن میں بھی آتا ہے کہ تم اطاعت کرو صاحبِ حکومت کی اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو تو ایک تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ ہمارے میں سے ہی ہوتے ہیں ہمیں ایسے لوگ چلنے چاہیے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں جو سچے ہوں جو اماندار ہوں جو جھوٹ نہ بولتے ہوں جو حرام نہ کھاتے ہوں اور اترام کرنا چاہیے ہمیں عزت اور قانون کا اترام کرنا چاہیے اساتسہ اکرام کا والدین کا بڑوں کا اور دوستوں کا تو اس میں ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اپنا کلاس روم صاف کریں سکول کی چیزیں توڑیں پھوڑیں نہیں اور ویسے بھی گلی میں جو گورمنٹ نے حکومت نے لائٹس لگائی ہوتی ہیں ان کو نہ توڑیں ہم کچھرا نیچے نہ پھینکیں ہمیشہ ڈسٹ بین میں پھینکیں ہم قانون کی پاسداری کریں قانون توڑے نہ ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ قانون توڑتا ہے ایک لائن اس کے پیچھے لگ جاتی ہے کوئی اور قانون کی پاسداری کرے نہ کرے میں نے ضرور کرنی ہے اور پھر بجلی اور گیس کی چوری کرنا بھی غلط بات ہے تو جو حکومت کی پراپرٹی ہوتی ہے وہ میری اپنی پراپرٹی سے زیادہ عزت والی ہوتی ہے مجھے اس کی زیادہ حفاظت کرنی چاہیے تو آپ دیکھتے ہیں کچھ مشکی سوالات ہیں ان کے جواب ڈھونتے ہیں گھر میں بچوں کی ضرورتیں کون پوری کرتا ہے آپ سوچیں آپ کو جب بھوٹ لگتی ہے جب آپ گھر میں تھکے ہوئے آتے ہیں کون کھانا دیتا ہے یہاں پہ ویڈیو روکیں خود سے اپنا اس سوال کا جواب لکھیں تو گھر میں والدین ہوتے ہیں جو ماں باپ ہوتے ہیں جو بچوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں تو پیارے بچوں آپ نے والدین کا احترام کرنا سیکھو عوام کی ضروریات کا خیال رکھنا کس کی ذمہ داری ہے آپ کے ایک حکومت کئی باہر سے تو نہیں آتی حکومت ہمارے جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں جو مختلف ذمہ داریاں نبھاتے ہیں تو یہاں پہ ویڈیو کو روکیں تو ہماری ضروریات کو کون پورا کرتا ہے عوام کی ضروریات کا خیال رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے وہ ملازمتیں پیدا کرتی ہے وہ پیسے کرنسی کا لیندین کرتی ہے حکومت نے بچوں کو تعلیم فرام کرنے کے لیے بنائے ہیں سکول ہسپتال اور ردالتے ہیں یہاں پہ آپ ویڈیو روکیں اور سوچیں آپ تعلیم کہاں حاصل کرنے آتے ہیں یہ اس کی بلڈنگ اس کا فرنیچر کتنی چیزیں ہیں ساتھ سا اکرام کا یہ کون کرتا ہے حکومت کرتی ہے آپ کے لیے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنی سکول کی ایک ایک چیز کی حفاظت کریں اسے توڑے پھوڑے نہیں مریضوں کے علاج کے لیے حکومت نے بنائے ہیں کیا بنائے ہیں پاک، ڈاکھانے اور ہسپتال تو جب بیمار ہوتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں شاہ باش یہاں پہ ویڈیو روکیں خب سے اس کے بارے میں سوچیں اور فراغے اس کا جواب دیکھیں شاہ باش جب بیمار ہوتے ہیں تو ہسپتال میں جاتے ہیں ہمار ڈاکٹرز ہوتے ہیں نرسی ہوتے ہیں تو ہمیں ہسپتال میں ساری فیملی کو نہیں جانا چاہیے ایک ہی بندے کو جانا چاہیے اور حکومت میں عوام کی تفریق کے لیے بنائے ہیں ہسپتال، پاک اور عدالتیں آپ یہاں پہ بھی آپ روکیں آپ کو جب آپ ویکنڈز پہ یا چھٹی والے دن کہاں جاتے ہیں پکنک بنانے شاہ باش آپ جاتے ہیں پاک پاک میں کچھرہ نہیں پھینکنا پاک کی چیزوں کو نہیں توڑنا پوڑنا پودوں کو خراب نہیں کرنا تو یہ دیئے گی الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں یہاں پہ بھی آپ خود سے اس کو خالی جگہ پور کریں ویڈیو یہاں پہ روکیں اور پھر آگے چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گیس پانی اور ہمیں علاج مالجے کی سہولتیں اور عدالتیں گورنمنٹ فرام کرتی ہے تو گیس بھی بجلی بھی اور عدالتیں بھی حکومت نے عوام کے لئے فرام کی آپ یہ دیکھیں ان چیزوں پر ٹک کا نشان لگائیں جو حکومتیں عوام کو سفر کی سہولت کے لئے مہیاتی ہیں یہاں پہ آپ ویڈیو کو روک لیں اور خود سے دیکھیں کون سی چیزیں خود بندہ کریتا ہے اور کون سی حکومت دیتی ہے تو حکومت ہمیں ہوا اجاز بیر اجاز بسیں اور ٹرینیں فرام کرتی ہے تو امید ہے کہ آپ ایک اچھے ذمہ دار شہری بنیں گے کیونکہ آج کے کچھ سال بعد آپ نے ہی پریکٹیکل زندگی میں آنا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک اور شیئر کرنا مات بولیے گا